آج میں پشاور یونیورسٹی آیا ہوں اور اس ہاسٹل جا رہا ہوں اس کمرے جہاں میں سیونٹی سکس سے سیونٹی ایٹ تک امین چال پینتالیس سال پہلے میں رہتا تھا اور وہ انٹیکٹ ہے ہاسٹل نمبر ٹھو رخمان بابا ہاسٹل یہ وہ ہاسٹل ہے جو زیرہ فیفٹیز میں بنا جب یونیورسٹی بنی پرانے ہاسٹل تو میں ایم اے پریویس اور فائنل میں یہاں رہا رخمان بابا ہاسٹل اس کو ہاسٹل ٹو کہتے تھے فاؤنڈیشن سٹور لیڈ بائی آنوریبل سردار عبد الرفیق خان چیف مینسٹر نڈیبل ایف پی مارچ نائنٹین فیفٹی فائی امین میری پیدیس سے چار مہینے پہلے اور پینتالیس سال کے بعد بھی یہ پورٹریک ویسے ہے اور یہ شیشہ بھی وہی ہے جہاں جوانی میں پھر ہم اپنے جب دیپارٹمنٹ جاتے تھے تو بال سوار پہ تھے یہ وہ لان ہے اور یہ ہاسٹل ویسے انٹیکٹ ہے کوئی ذرا برابر بھی اس میں رینوویشن نہیں ہوئی اور ہم دو سٹوڈنٹ تھے اس کمرے میں کمرہ لوگ ہے کوئی اور کمرہ سیم بات سمال روم اور پھر بعد میں جو سیون سٹوڈنٹ ٹوپر تھے تو ون کو ملا انٹرنیشنل ہال اور مجھے کیوبیکل مل گیا تو کاش وہ اب پینتالیس سال گزر گیا ایک زندگی کا حصہ گزر گیا کاش کہ وہ وقت واپس آ جائے سب کچھ لے لیں مجھ سے لیکن وہ وقت واپس آ جائے جو نہیں آ سکتا اور یہ جو یہ جو لان ہے سیم اور یہ مالٹے کے پودے اس وقت بھی تھے گائے گائے ہم کچھے توڑ کے کھا جاتے تھے لیکن وقت تھا اور میں نے امی پولیٹیکل سائنس اب یہ وہ انسائٹ کمرہ ہے سٹوڈنٹ آیا اس نے کھول دیا ہمارے وقت میں دو وہ ہوتے تھے بیڈ چونکہ اب انیورسٹیاں اوور کراوڈڈ ہو گئیں تو لیکن ہمارا زیادہ شیبی فارم میں تھا اور دو سٹڈی ٹیبل ہوتے تھے اب تو ایک نظر آ رہا ہے چونکہ بیڈ تین ہے اور بیڈ ایک بیڈ اس سائٹ پہ تھا ایک اس سائٹ پہ پریویس میں فائنل میں دن اٹھ وز کیو بیکل اور اینڈس وز وارڈن روم ایک بڑا ہمیں جس کو اب ریزیڈنٹ وارڈن اس وقت وارڈن لوج کہلاتا تھا اور بڑی ہمیں یہاں سے سٹوڈنٹ بڑے ڈر کے گزرتے تھے اور ہمیں بڑی فیسینیشن تھی کہ میں لیکچر لگور اور یہاں وارڈن لگ جاؤں اور پھر مجھے لوگ اٹین کرے بیلیوز می وہ خوشی جو اس وقت تھی بعد میں دو پبلک یونیورسٹیوں کا میں وی سی بنا وہ خوشی نہیں تھی یہ جو خوشی ہے یہ ایج اور سرکمسٹانسز کے ساتھ ہے جیسے آپ زندگی میں اوپر جاتے ہیں تنہا ہوتے جاتے ہیں اور خوشیوں کا جو میجرمنٹ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے یہ جو فوارہ یہ چلتا تھا فوارہ ریگولر چلتا تھا اب لگتے یہ خوشک ہے جو یونیورسٹیوں کے ساتھ مین پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ اوور کراوڈڈ ہو گئی ہیں اور یہ ڈائننگ ٹیپ ڈائننگ ہال تھا یہاں ہم لنچ اور ڈینر دو ٹائم نافتہ خود بناتے تھے یا کینٹین سے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہم کہتے تھے کہ آج مرغی پکی ہے آج یہ پکتا دو ٹائم دو ٹائم دو ٹائم ہے لیکن کیا یہاں چار لڑکے اکٹھے بیٹھ رکھاتے تھے بیرے سلف کرتے تھے اور ہم فیوچر میں رہتے تھے کہ کل سی ایس 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 کو سر ہوں گے کوئی لے پروفیسر ہوں گا لیکچر ہوں گا گاڑیوں کی ڈریور ہوں گا خود دور بیتر اور اس فوارے پہ بیٹھ کے آج چائے پینا مارے وقت میں یہاں بیٹھنا بہلے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے یہ پانی فوارا بیٹھا تھا زہرہ پانی کی بھی کمی ہے انسٹیٹوشنز ہاف بکم اوورکراوڈڈ لیکن یہ جو سٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے اس کو ضائع مت کرو ٹومارو پھر یو ویل ریالائز کہ وہ جو ٹیم میں نے ضائع کیا اور پلیٹو کہتا ہے تو جتنے اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سٹوڈیس جتنے آپ اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ ویسے انٹیکٹ ہے گراؤنڈ اس وقت بھی یہی تھا ہم صبح جوگنگ کرتے تھے کرکٹ کے میچز ہوتے تھے یہاں آج کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور ہمارا ایک فیزیکل کیچر ہوتا تھا وہ نعرہ مارتا تھا جب میچ ہار رہے ہوتے تھے جان چلی جائے پر جانے چمن نہ جائے اور انٹریسٹنگلی یہ سٹے جو بوائل سٹے ہیں یہ اس وقت بھی ہوتے تھے ایک سٹا کیسے ہے پچاس روپے اور میرے وقت میں چار آنے تھا سیونٹی سکس میں یہ چار آنے کا تھا لیکن جو دل چاہتا تھا کھانے کو اب تو امبر بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ہال ہے اس میں پینتالیس کمرے ہیں یہ ہاسٹل ٹو کے ساتھ ہی ہے اور جو لڑکا پریویس میں ٹاپ کرتا تھا اس کو ایک کمرہ ملتا تھا یہاں ٹاپر کے لئے تھا اور اگر وہ ڈکلائن کرتا تو پھر نیکسٹ ان لائن ایک بگ فیسینیشن میرے ساتھ جو کلاس فیلو تھا امیر محمد بعد میں سی ایسیس کر کے کسٹم میں گیا ہی گوٹ ہیر تو اس کے پاس میں آتا تھا ہر ایک کا علیدہ کمرہ اور دو کمروں پہ ایک باتروم شیئر ہوتا تھا وہ ان بیٹوین تھا لیکن جو لڑکی اگر ٹاپ کرتی تھی ٹاپر تو اس کو نہیں ملتا تھا حالانکہ لڑکیوں کی ٹاپرز کی تعداد تو کافی تھی پیشاو اور امیرسٹی میں تو اگر دو لڑکیاں ٹاپ کرتی تو ان کو کمرہ مل سکتا تھا they could share common washroom but man dominated society ہے we celebrate the birth of a male child and not female child irony and the vice chancellor house بھئی ہے شروع سے یہی ہوس ہے وی سی کا اور ایک دن مجھے وی سی اندر لے گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ چینجز نہیں ہوئی پشاور انورسٹی بھی کبھشورت کیمپس لیکن یہاں ایک فالٹ لائن یہ ہوا کہ پانچ انورسٹیاں ایک ہی میں بن گئیں انجینیرنگ، اسلامیہ، اگری کلچر، خیبر یونیورسٹی، میڈیکل کالج، اوورکراؤڈ ہو گیا اور یہ راستہ جو تھا پولیٹیکل سائنس جاتا تھا اب وہ ڈپارٹمنٹ شیفٹ ہو گیا لیکن ہمارے وقت میں یہاں تھا ڈپارٹمنٹ آف باتنی جو ہے ویسے انٹیکٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی پھر بعد میں بنی یہ انٹرنس تھا اور اوپر ڈپارٹمنٹ تھا پولیٹیکل سائنس اب یہاں شاید کمپیوٹر سائنس آ گیا ہے